بسم اللہ الرحمن الرحیم جن سے اس کی ان کی جو فیرنس ہوتی ہے چہرے کی ہاتھ پاؤں گردن کی فیرنس خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے گرمیاں ہی نہیں ہوتی صرف بلکہ سردیوں میں بھی بہت زیادہ انسان کا رنگ جو ہوتا ہے وہ فیر جو ڈل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گرمیوں میں انسان کو بہت زیادہ گرمی لگنے کی وجہ سے انسان اپنے گھروں میں محصول ہی رہتا ہے جس کے وجہ سے ان کی جو فیرنس ہوتی ہے وہ بچی رہتی ہے لیکن سردیوں میں بہت زیادہ جل سخت اور کشکی سے بھری سر کی جل چہرے کی جل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فیرنس ڈل ہوتی ہے تو زیادہ زیادہ واج کیا کریں ویڈیوز کو دوستو یہ سردیوں کے لیے بہت کمال کی ویڈیوز میں پیش کرتا ہوں جو آپ کی خدمت میں آج کل میں پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے گرمیوں میں الائدہ پیش کرتا ہوں گرمیوں کے نسبت سے وہ سردیوں کی الائدہ سردیوں کے نسبت سے ٹھیک ہے پانچ منٹوں میں بلکل ہیرے کی طرح بن جاؤ گے دوستو دہی میں آپ نے صرف یہ چیزیں ملانی ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو دوستو رنگ اتنا گورا ہو جائے گا کہ محلے کی ساری لڑکیاں صرف آپ پر ہی لپکیں گی بہت کمال کی یہ ٹپ ہے آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سے انگریڈینٹس ڈل رہے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو داؤں گا کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے میرے بھائیو آپ لوگوں نے لینا ہے لیمن جوس ٹھیک ہے لیمن جوس آپ نے تقریباً سے تقریباً تین سے چار چمچ نکال لینا ہے یعنی کہ ایک پورا لیمن جو ہے بڑا لیمن وہ آپ نے بیچ میں اس طرح علیدہ سے ایک کپ میں نچوڑ لینا ہے ٹھیک ہے اب دوسرے نمبر پر یوگرٹ ہم نے لینا ہے دیسی دہی دہی ہم تقریباً تین چمچ لیں گے یہ ہم ایک کریم تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہوتی ہے جو پاؤنڈز اور ڈاو اور یہ دوسری فیرن لبلی کی طرح وائٹ کریم ہوتی ہے سکن وائٹننگ کے لیے اب وہ کیمیکلز استعمال کرتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر دیسی چیزیں استعمال کر کے ہم آپ کو ایک کریم ایک پروڈکٹ بنا کر دکھائیں گے جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے یوگرٹ لے لیے ہم نے تین چمچ ٹھیک ہو گیا اب تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے ہنی شہد ٹوٹل ایک چمچ بھر کے چائے کا چمچ ایک پورا ٹھیک ہے سوری کھانے والا چمچ ایک بھر کے ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہم لوگ ایڈ کریں گے جو آٹا ہوتا ہے گندوم کا آٹا ٹھیک ہے گندوم کا آٹا ہم صرف دو چمچ کھانے کے دو چمچ ایڈ کریں گے سب سے پہلے ایک الہیدہ پاول لیجئے ٹھیک ہے تمام مقداروں مقداریں جتنی بھی میں نے بتاہی ہیں آپ کو ان کو الہیدہ الہیدہ ایک ایک کر کے ڈالتے جائیے اور یک جان کر کے اس کو مکس کر لیجئے یہ وائٹ سی کریم بنجے گی آپ کے پاس اب یہ کریم جو تیار ہو چکی ہے اس کے میں آپ کو فوائد بتاتا ہوں ایک آپ چہرے پر لگائیں گے جب ٹھیک ہے یہ آپ کو سکربر کا کمال بھی دکھائے گی آپ اس کو رگڑیں گے سکربر جیسے آٹے کا چھوٹے چھوٹے زلات ہوتے ہیں یہ آپ کے فیس پر جب لگیں گے سکرب کے طور پر بھی استعمال ہوگا یہ ٹھیک ہے جب آپ اس کو مس لیں گے تو یہ آٹا آپ کے چہرے پر بلکل پلین ہو جائے گا اور دوسرا فوائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ماسک ہے ٹھیک ہے فیس پر لگائیں گے خوشک ہوگا جب دھوئیں گے تو آپ کا کمال آپ کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر یہ دانوں کو ختم کرتا ہے دانے چہرے کے اور چوتھے نمبر پر چوتھے نمبر پر اس کا یوز یہ ہے کہ دوستو یہ آپ کی جو رنگت ہے جھوریاں ہیں یہ بلکل نکھار کے رکھ دے گا جھوریوں کو ختم کر دے گا دوستو اب اس کا لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کو اپنے چہرے پر آپ نے کسی بھی کارٹن کی مدد سے لگا لیجئے کارٹن لیجئے کارٹن کو اس کریم میں ڈپ کریں اور اپنے چہرے پر پاؤں ہاتھ گردن جسی جگہ پر بھی آپ لگانا مناسب سمجھتے ہیں اس کو لگائیے لیکن شرط یہ ہے کہ کریم لگانے سے پہلے آپ کی وہ جگہ ساخھ ہونی چاہیے آپ ایک بار پہلے اپنے چہرے کو گردن یا ہاتھ پاؤں کو پہلے واش کر لیجئے بغیر ساپن کے پھر اس کے بعد خوشک کر کے یہ کریم لگائیے چہرے پر اور لگا کر دو سے تین منٹ مساج کریں اس کے بعد چھوڑ دیجئے تقریباً دس منٹ کے لیے جب یہ سوک جائے گا یہ سوکنے میں تھوڑا سا وقت لگائے گا جب یہ سوک جائے پھر اس کے بعد آپ نے سمپلی چہرے کو پانی گلانا ہے اوپر رگڑ رگڑ کر آپ نے چہرے پر سے اس کو اتار دینا ہے اور آفٹر بی فور آپ کے سامنے لنگ ہوگا چٹے آٹے کی طرح آپ کا جو کلر ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان افراد کے لیے جو کہ کالیج یونیورسٹیز جاتے ہیں سرگیوں میں جن کو بہت زیادہ دھنڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے دھوپ لگوانے کے لیے وہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں یا بیٹھتی ہیں تو جس کے وجہ سے ان کی فیرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے بہت کرامل ویڈیو ہے یہ دیکھئے صبح لگا کر بشت زلے جائے کریں لگا کر دھو کر زلے جائے کریں انشاءاللہ واپس آ کر پھر اس طرح استعمال کر لیا کریں دن میں دو بار اس کا استعمال کریں انشاءاللہ بہت آپ کی فیرنیس زمین سے آسمان کی طرف دوڑ پڑے گی تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ مارے چینل تیسی ہنٹی ویو کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں